السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹس بھی نسل اینٹی ٹیسٹ کی یو ای ٹی کے ای کے ٹیسٹ کی انٹی ایس نیٹ فاس پیاس اور جیکی یونیورسٹیز کی انٹی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے جتنا جلدی ہو سکے اپنی سیٹ کو ریزرو کروا لیں کیونکہ ہمارے بیچ ٹو میں بہت کم سیٹس رہ چکی ہیں اور یہ تھوڑے دنوں تک ہمارا جو بیچ ٹو ہے یہ سٹارٹ ہونے ج اور اس میں سیٹس بھی بہت کم رہ چکی ہیں تو جو بچے بھی گھر بیٹھے ٹوپ ترین یونیورسٹیز کی انٹی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تین منت میں اب بھی ان کے پاس یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو فلی پریپیئر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے میں یونیورسٹی کے پاسٹ پیپر کے ایم سی کیونز آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں آج کا جو کوئیسٹن میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس میں میں نے آپ کو یہ سمجھ جانا ہے کہ جو آپ لوگوں کی ایکسرسائزز کے سٹارٹ والی تھیوری ہوتی ہے اس کو بھی ضرور آپ لوگ گو تھوپیا کریں اب یہ سیکنڈ یئر میٹھ کے چپٹر نمبر سکس میں سے کویسٹن ہے کہ the intersection of a cone جو کہ 3D میں ہوتی ہے and a cutting plane is a circle if cutting plane is cone 3D میں ہے اور 3D چیز کو cut کرنے کے لیے ہم plane کو use کرتے ہیں جو کہ 2D میں ہوتی ہے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو cone ہے اس کو plane سے کیسے cut کیا جائے کہ circle بنے تو آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ cone کو perpendicular plane سے cut کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو shape بنتی ہے وہ ہمارے پاس circle ہوتی ہے تو یوں ہمارے پاس bit option is the right answer اب ایک اور question میں دیکھیں اس میں وہ circle کی equation آپ کو دی ہوئی ہے اور intercepts on y axis پوچھ رہا ہے وہ code کا تو اس میں اب آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ center نکال لیں اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ x کے coefficient کو 2 پہ divide کریں sine change کریں وہ g آ جائے گا y کے coefficient minus 7 کو 2 پہ divide کریں sine change کریں وہ f آ جائے گا اور circle کی equation میں یہ جو constant end پہ given ہوتا ہے اس کو ہم سے ہی کہتے ہیں تو اب یہ والا فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے length of code intercepted on y axis یہ والا فارمولہ اس میں سمپل آپ نے f اور c کی values plug in کرنی ہے جو کہ one answer آئے گا اور یہ delta option میں ہے اسی question میں اگر وہ آپ سے length of code intercepted on x axis پوچھتا تو یہ فارمولہ ہونا تھا اب جیسا کہ میں نے second year کے students کے اندر awareness کی ایک campaign start کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ entry test پہ بھی زیادہ focus کریں کیونکہ آپ لوگوں کے merit فارمولہ میں second year کے marks ہی نہیں ہوتے صرف first year کے marks اور entry test کے marks کے base پہ آپ لوگوں کو top university میں داخلہ ملتا ہے entry test کا کافی ویٹیج ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نسٹ کا جیکی کا پیاس کا فاسٹ کوم سیٹ این نہیں لی ہے جو بھی top universities ہیں ان کے entry test کا ویٹیج زیادہ ہوتا ہے تو ابھی آپ کے پاس بڑا موقع ہے کیونکہ آگے چل کے board کے exam بھی ہونے ہیں universities کے test کی dates بھی ساتھ ساتھ ہوتی اور students پہ کافی burden پڑتا ہے ہمارا یہ جو تین منت کا session ابھی start ہونے جا رہا ہے اس کی total fees 5000 ہے اور test session بھی included ہے اس میں آپ کو کافی relevant preparation کروائی جاتی ہے پہلے slaves completion ہوتا ہے افساسا chapter wise test ہوتے ہیں اور end پہ کافی comprehensive test session لیا جاتا ہے جو کہ دو دو chapter quarter book, half book, full book اور university pattern پہ اس میں test شامل ہوتے ہیں آپ لوگوں کو proper field کے بارے میں ہم بتاتے ہیں تاکہ students کو field کی اچھی awareness اور ان کے related top universities کا بتایا جاتا ہے تو یہ کافی آپ لوگوں کے پاس ایک اچھا موقع ہے گھر بیٹھے تین منت میں top universities کے لیے خود کو fully prepare کرنے کے لیے رہا ساڑے آٹھ سے ساڑے دس تک classes ہوتی ہیں ہماری چند seats رہا چکی ہیں batch two میں جو students بھی enroll ہونا چاہتے ہیں دیئے کے contact number پہ رابطہ کر کے جتنا جلدی ہو سکے اپنی seat reserve کروائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ